کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے رومانوی محبت آگ کی طرح لپیٹ میں لینے والی پانی کے ریلے کی طرح بہار لے جانے والی اور بگولے کی طرح اڑا لے جانے والی ہوتی ہے سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ محبت دماغ میں مختلف کیمیکل مادوں کے خارج ہونے سے پیدا ہونے والی ایک خلل کا نام ہے یعنی آسان الفاظ میں محبت ایک دماغی خلل کی کیفیت کا نام ہے سائنس دان کہتے ہیں کہ جب رومانوی محبت کو دماغ کی تصاویر کے ذریعے جانچنے کی کوشش کی گئی تو وہ حصے روشن نظر آئے جو کسی مقصد کے حصول کے بعد ہوتے ہیں لیکن ہمارے دماغ کے کسی حصے کا کسی ایک معاملے میں چمک اٹھنے کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا لہذا نیورو سائنس دل و جان سے فریفتہ ہونے کے جذبے کی وضاحت نہیں کر سکی تو پھر کیا ہمیں مزید تجربات کرنے کی ضرورت ہے سائنس دانوں کا جواب بالعموم اسبات میں ہوتا ہے مگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محبت کا جذبہ مکانے کی طور پر بیان کیا جا سکتا ہے تولید کا ہر فیصلہ سادہ اور یکسہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ایک خاصیت کا اسیر ہو جائے مثلا دراز کامتی کو ہر دور میں پرکشے سمجھا جاتا ہے لیکن اگر انسان کا جسم اس کی خواہش کا تابع ہوتا تو پھر تو ہر شخصی دیوہکل ہوتا اس حقیقت سے پتہ چلتا ہے کہ رومانوی دلکشی ایک پیچیدہ عمل ہے یہ کیوں اتنا جبلی اور برجستہ ہے اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی جیسے کہ دوسرے اہم فیصلے کرتے وقت ہم سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں کیا محبت کے معاملے میں بھی ہم معقولیت سے کام نہیں لے سکتے عقل سے ہم ان معاملات میں کام لیتے ہیں جہاں ہمیں خود کو الگ رکھ کر ایسے فیصلے کرنا ہوتے ہیں جنہیں دوسرے آزادانہ طور پر سمجھ کر ان پر عمل درامت کر سکیں محبت کے معاملے میں ایسا نہیں یہ تو بس ہمارا فیصلہ صرف اپنے لیے ہوتا ہے اور ویسے بھی محبوب کی حوبیاں بیان کر کے کون رکیب پیدا کرنا چاہے گا انسانی جبلت کو عقل کے مقابلے میں کم تر سمجھنا غلطی ہوگی یہ نہایت غیر محسوس اور نفیس پیراہی میں کام کرتی ہے اور اتنا سارے عوامل اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں کہ انہیں ایک ہی وقت میں بروے کار لانا ہماری عقل کے لیے شاید ممکن بھی نہ ہو مثال کے طور پر ایک چہرے کو پہچاننا اسے بیان کرنے کے مقابلے میں کس قدر آسان ہے پھر محبت کی پہچان کرنا کیوں مختلف ہو سکتا ہے اگر محبت کا آسابی مکانے کی عمل بہت سادہ ہوتا تو ایک انجیکشن لگا کر کسی کے لیے محبت پیدا کی جا سکتی اور اسی طرح بغیر کسی دوسری چیز پر اثر انداز ہوئے اسے آپریشن کے ذریعے نکالنا بھی ممکن ہوتا لیکن اگر محبت کا معاملہ اتنا پہچیدہ نہ ہوتا تو ہمارا ارتقاء بھی نہ ہو پاتا اس لیے ہم میں سے جو خوشنسی محبت کی بے قراری کے تجربے سے گزر رہے ہیں انہیں خود کو اس کی موز اور موجوں کے سپرد کر دینا چاہیے اگر وہ ہمیں برباد کر کے کسی سنگلاک ساہر پر اچھال دیں تو بھی ہم یہ سوچ کر خود کو تسلی دے سکیں گے کہ عقل سے کام لینے کا انجام بھی اس سے زیادہ مختلف نہ ہوتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا